نمازکار پی پی نیوز لائن میں ایک بار فیر آپ کا سواگت ہے اور بہتر شپل گھتا ابھی دو دن پہلے ہی پردان منطری نے بیس لاکھ کروڑ کا پیکج دیا ہے اس لاکھ ڈون میں تاکہ لوگوں کی ستھی سنبھل سکے لیکن اس بیس لاکھ کروڑ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ویت منطری بتائیں گی کہ کتنا کس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ سلسلے وال چلتا رہے گا دو دن ویت منطری نے ہم سے بات کی آپ سب سے بات کی اور انہوں نے دو دن میں ہمیں پہلے تو انڈسٹری سبال انڈسٹریس کے بارے میں بات کی ایس ایم ایسی کا بارے میں بات کی کال ایگری کلچر اور ریڑی والوں کے بارے میں بات کی تو اس کو لے کے دیش کے اندر ایک بہت بڑی چرچہ شروع ہوگی ہے بیس لاکھ کروڑ روپے کی جب بات کرتے ہیں تو اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ زیرو ہے یعنی ان کے سارے زیرو لیفٹ سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن سرکار دھوا کر رہی ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کر رہے ہیں اس بیس لاکھ کروڑ روپے سے بھارت کے باسیوں کو ہر ایک کو ہر ورک کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لاب ملے گا تاکہ اس مشکل کی گھڑی سے وہ نکل سکے اس کے بارے میں آپ آج بات کرتے ہیں یونیورسٹری کے پروفیسر دپاکر سین گپتا جی سے پروفیسر گپتا آپ کا بہت بہت سٹوڈیو پر سواگت ہے جنیواز آتر جی سر سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے جو انہوں نے گوشنا کی ہے اس سے دیش کی ارتھ ویوستہ پر کیا اثر پڑے گا دیکھئے پلان منتری کے سپیچ کے بعد دو خوشتائیں ہوئی ہیں ملتے منتری سے پلان منتری نے روپ رکھا بتایا تھا پر اس نے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ مہتما دے گا اور یہ مہتما ہے فنانس منس کی تو پرسو جو فنانس منسٹر نرملا سیتر امن سے جو اناؤنسمنٹ ہوا وہ بیسکلی لگو ادیوگ کے لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چھوٹ پہنچا ہے وہ لگو ادیوگ پہ پہنچا ہے اور ان کی پوری جو بیان کی وہ لگو ادیوگ کی طرح تھا کہ سب لگو ادیوگ کیا کیا ہے کہ یہ تو سیلس ہو نہیں رہا ہے اور جس کے چلتے وہ بڑی پیوٹ ہے اور دوسرا ایک کیاپیٹل کا بھی بڑا پرابلیم ہے بینک کے پاس پیسہ تو کافی ہے ریزرف بینک اور انڈیا نے کافی کچھ کیا ہے اور بینکس در رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں تو سرکار نے کہا ہے کہ ہم 3 لاکھ کروڑ تک پہم پورا گیارنٹی دے رہے ہیں اور ان پی ایسی کے لیے بھی پارشل گیارنٹی دے رہتا ہے اس کے چلتے کیا ہوا بینکس جو سنکوچ کر رہے تھے ان ادیوگ کو پیسے دینے کیلئے وہ اب ان کو پیسے دیں گے اور آپ کو جانتے ہیں کہ ہماری جو آرکھک دنیا کے مینوفیکچرین ایکسپورٹ اس لگو اجزے اپنے دن پہ ہی چلتا ہے تو ایک جو سمجھ سے ہے کرلیز کا انہوں نے یہ بیسکلی یہ سال کیا ہے تو یہ تھا بیسکلی ارکھ نیٹی پہ اس کوڈکٹیو سرکتر پہ جو جو اناؤنسمنٹ ہوا وہ اس ورد کے لیے تھا جو اس پورے سلسلے میں جس کی اندیکھی ہوئی ہے خاص کر کے پرواسی جو لیبر آپ کو پتا تھا کہ پچھلی بار چھے ہزتے پہلے نیرملا سویتر امن نے کچھ اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ تھا کسانوں کے لیے واقعوں کے لیے جس کے جنڈھن ایکاؤنٹس میں کچھ پیسے دیے گئے تھے ان کو کچھ سراشن دیے گئے تھے کچھ مہینوں کے لیے پر جو ہماری پرواسی شمع تھا یہ اس کے باہر ہے اس کی کیا ہوا وہ مجبور ہوکے کچھ کرنا پڑا جو ہمارا دیش چاہتا نہیں تھا کہ وہ جہاں پہ تھا جہاں پہ تھا وہ اپنے گھر جانے کی پوشش کی اور یہ سعبادی بھی ہے جب کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے کچھ کرنے کو لیے تائیسی باتوں گھر نہ چاہتے ہیں یہ جو اناؤنسمنٹس وہاں وہ صرف ان کے لیے ہوا ہے کہ ان کو بھی راشن وغیرہ پروائید کیا جائے گا پیڈی ایس کی جو پوری جو سلسلہ ہے اس کو پڑھایا جائے گا وغیرہ تاکہ یہ بچاؤ کے لیے پر ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لوکاوت میں ہمارے مالس اتنے کام نہیں آئے جیسے ہمارے ریڈی والے کام آئے ہیں پردان منتری بھی اس کا ذکر کیا تو آج کل ان چل میں بھی ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھا ان کو بھی کریڈٹ کیونکہ ان کو کریڈٹ آفانی سے ملتا نہیں ہے کولیٹرن کے بغیر ان کو کریڈٹ کیسے دیا جائے گا سرکار اس کی بھی ایک گھوشنا کی تو یہ بیسیکلی ان ورک کے لیے تھا جو سب سے ہم کہتے ہیں سب سے ورنربل ہے اس کے بعد سرکار نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے ناوال میں بھی کافی سارے پیسہ جالا جائے گا تاکہ جو رونل انٹرپرائز ہیں ان کو بھی کافی پیسہ ملے تو یہ مارجنلائز سیکشن جو ہے رہاشیوں پر جو رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے پر ملل کلاس کے لیے بھی ایک سندیشہ تھا جو لوئر میڈی کلاس جس کو سرکار نے چل کیا ہے اس کی آمدنی چھے سے اثارہ لاتے ہیں ان کے لیے ہاؤزنگ افوڈبل ہاؤزنگ کی گھوشنا کی ہے تو یہ جو تھا یہ ایسے قدم تھے جس میں ڈائریکٹ سرکار کی خرچ اس طرح نہیں ہے پر سرکار کہہ رہا ہے کہ بینکس جو سنکوچ کر رہے تھے راشی دینے میں لونز دینے میں ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں اگر یہ ڈیپولٹ کرے تو سرکار اس پر پیچھے آ جائے گی تو فیلحال جو ہوا ہے سرکار کی طرف سے شب سے ولگبہ سیکشنز کے لیے جو ہے ان کی بچاؤ کے لیے اور جو ہماری لگو جو کریڈٹ جس کو نہیں مل رہا تھا ان کو کریڈٹ ایڈوانس کیا گیا ہے تاکہ وہ جب اپنا تاروگاہ شروع کرے کم سے کم اس کے پاس لونز دینے کیلئے کچھ ہوگی جس کے بلبوتیں وہ کام سروگاہ جی بلکل صحیح کا آپ لیں لیکن سب سے بڑی بات تاہی پروفر صاحب کہ ہمیں جو ایمیجیٹ جو ریلیف ہے جسے کہتے ہیں وہ لون کی شکل میں ہی مل رہا ہے جو ایمیجیٹ ریلیف جو بے وہ نہیں مل رہا لون ہی لینا لون جو ہے چکانا بھی ہے جی ملکل دیکھیں ایسا ہے کہ بہت سارے دیش میں خاصل کے بہت سارے وہ لوگوں کے لئے کہا ہے کہ ایٹی پرسنٹ آپ کا ویچ بل ہم آپ کو دے دیں گے جی جی ہاں یونائٹڈ ٹوٹ کی طرف سے بھی کافی خرچوں کا اعلان ہوا ہے جا 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 داہر سے بات ہے اس طرح کا خرچ ہندوستان کر دیں سکتا نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے خرچ کریں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قابلیت ہے ہماری دائرے میں رہے کہ ہم جو کر سکتے ہو ہم کر رہے ہیں جی خرچہ باقی ہے ایسا نہیں کہ خرچہ نہیں ہوگا خرچہ باقی ہے جی جی دیکھئے پردھان مندری کے سپیچ اگر آپ سنتے ہیں تو کل چیزوں کی انہوں نے ذکر کیا ہے انفراسٹرکچر کی بھی ذکر کیا ہے بہت سارے ذکر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ خرچہ کا جو سرکاری خرچہ جی کس کے جو اعلان ہوگی ہے آنے والے انہوںسمنٹس ہوگی یا تو آج یا پرسو ہوگی خرچہ تو سرکار کو کرنا ہی پڑے گا جی جی بات دراصل ہماری دیو جی ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا گاہ گھاٹا راجت کو گھاٹا جو ہمیں انہوںس کیا تھا اس سے اوپر جل جاتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکٹس میں جو انویسٹر سے ہمیں بھئے لگتا ہے بھئے ہوتا ہے جی کہ وہ اپنا پیس مجھا کر لیں گے اور ہم اور بھی پرابلم میں آ جائیں گے جی یہ ہمیشہ ڈر لگتا ہے جی میرا ماننا ہے کہ سرکار نے ابھی بھی سرکار کے پاس کافی سارے کارٹوس ہیں جی یہ مجھے یاد ہے جب انٹرویو ہوا تھا چیف ایکنومک ایڈوائزر جو ہے سنجھی سنیال انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو کرتا ہوں مان لیجئے میں سب جندھن اکاؤنٹ کو پیسہ ڈال دیتا ہوں جی وہ پیسے سے لے کے وہ بندہ کرے گا چاہ کیونکہ اس وقت سب کچھ تو بند ہے بلکو بلکو میں میں سرکاری ملازم میں یونیورسٹی کا ملازم ہوں جی میں مجھے تنخواہ مل رہا ہے میں کس پہ خرچوں سارے دکان تو بند ہیں بلکو بلکو تو اگر آپ خرچا بھی دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں وہ کس پہ خرچیں گے اس وقت قریبوں کو چاہیے ان کو ریفم چاہیے وہ کچھ حد تک مل رہا ہے جی جب اکانومی کھولے گی جب وہ مجھے لگتا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس انکم ہونا چاہیے اس وقت اکانومی کھولی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اچھارہ کو جو انعانسمنٹ سنوگا اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کس حد تک اکانومی کھولے گا جی 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 سنوگا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ویسے ویسے سرکار کو انعانسمنٹ کرنے چاہیے جی سب انعانسمنٹ ایک ساتھ اگر کرنے سے ہے تو بعد میں جب کچھ صدرتہ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ رہنے جاتا ہے سرکار میں کے لیے جی سب سے بڑی دکت اس وقت یہ ہے جب جو چھوٹے یونٹ ہیں ہمارے ان کے پاس دو دو تین تین یا چار چار لیبر کام کرتی ہے ان کو سیلری دے رہے اور بند پڑے ہیں اور ابھی بھی امید نہیں ہے کہ پروڈکشن وہاں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی یہ سب سے بڑی پرابلم یہ سامنے آرہی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جب لوگ ڈاؤن کھلے گی بہت ساتھ لوگ جس کو تنفہ مل رہے ہیں تو بہت سارے خرچ کرنے ہی پا رہے ہیں وہ جب لوگ ڈاؤن جب ختم ہوگا ہم جب دکانے جائیں گے ہم خرچ کرنا شروع کریں گے تب کیا ہوگا demand بھی بڑے گی اور اس demand بڑکی براؤتری کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لگو ڈجیو کو تیار ہونا چاہیے لگو ڈجیو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بچا ہی کیا ہے آمدنی آن نہیں رہی ہیں خرچ ہو رہے ہیں اور اس کے پاس اس وقت ورکی کیاپٹل بھی نہیں تو مجھے لگتا ہے وہ سرکار کی ریلیف کب آئے نہ آئے اس کا انگذار نہ کریں ان کو تو اپنے کاروبار چلانی ہے کاروبار چلانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک سوال ہے مجھے لگتا ہے اس کی ایک سلیوشن نکل چکا ہے ایک ریلیف اس ورک کو دینا چاہیے اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے پر ریلیف جب آئے گا تب آئے میرا ماننا ہے لوگ کو اس وقت تیار ہو جانا چاہیے کہ جس وقت لوگ ڈاؤن ختم ہوگا ان کو بھی ستر کرینا ہے کہ ڈیمانڈ آ جائے اور وہ سپلائی کرنے کے پوزشن میں نہیں رہے ایسا ان کو ہونا نہیں چاہیے پروفیسر صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت دنیواد آج وید منتری جی پھر بات کریں گی تو اس کے لیے آپ کل پھر آپ کو تکلیف دیں گے کچھ اس کے بارے بھی جان کر دیں گے ہم آپ سے لینا چاہیں گے بہت دنیواد تو یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر سین گپتا جس سے ہم جان کر لے رہے تھے تو اب آج وید منتری جی کیا کہتی ہیں کس پر میں نہیں جان کر دیتی ہیں اس کے لیے ہم کل فرن سے جان کر لیں گے تب تک ہمیں ازازت دیجئے اور دیکھتے رہیے پی پی نیوز لائی نمسکار